بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اسلام علیکم سر کے چند میں خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا دن آپ کے لئے برکت و آفیت والا ہوں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کری ہوں وہ ہیں انڈر مٹن کوفتے گری کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور ڈلیشیس بنتے ہیں چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے جو اجزہ چاہیے ان میں مٹن کا کیوہ آدھا کلو آپ چکن کا کیوہ بھی لے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ زیرہ پاودر آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاودر آدھا چائے کا چمچ حلدی پاودر ایک چائے کا چمچ لال مرچ آدھا چائے کا چمچ کرم مسالہ پاودر دو چائے کا چمچ بادام کا پاودر نمک خزب زائق آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک چوپ پر لیں اس کے اندر پیاس سبز مرچ اور ہرہ دھنیا چوپ کر لیں اب مٹن کا کیوہ اس میں شامل کر دیں اور سارے مسالے جن میں حلدی لال مرچ دھنیا پاودر نمک بادام کا پاودر تھے وہ بھی شامل کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں آپ چاہیں تو بھونے وہ چنے ایک چمچ ایڈ کر دیں اور اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے اور ایک باریک سا پیسٹ بنا لینا ہے جتنا اچھا آپ سمودھ گرائنڈ کریں گے اتنی اچھے کوفتے بنیں گے ہمارا مکسر بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں اس کو ہم نے کوفتوں کا شیب دینا ہے ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل لگائیں اور اس کو کوفتے کا شیب دے دیں یہ دیکھیں ہمارے کوفتے بن کر تیار ہو گیا ہے اس مکسر سے ہمارے بارہ سے تیرہ کوفتے بن کر تیار ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں کریوی کی طرف کریوی کے لیے ہم ایک پین میں آئل لیں گے اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے جب زیرہ کڑکڑانے لگے گا تو اس میں آپ باریک کتا کو پیاز ادرک اور لسن ڈال دیں اور اس کو فرائے کریں اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ کمپلین آتی ہے کہ پکتے ہوئے یا تو وہ کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بہت سخت بنتے ہیں آپ میرے بتائیں ہوئے طریقے سے بنائیں بلکل پرفیکٹ بنیں گے انشاءاللہ جتنی دیر میں ہمارا پیاز ادرک لسن براؤن ہوتے ہیں ہم ایک ہینڈ بلنڈر میں ٹیماتر اور سبز مرچیں کرنائیں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پیاز ادرک لسن براؤن ہو گئے ہیں اب یہ بھی ہم ہینڈ بلنڈر میں ڈال کر ایک پیس بنا لیں گے اور ٹیماتر اور سبز مرچ کے ساتھ شامل کر دیں گے آپ نے ہینڈ بلنڈر سے ایک سمودھ سی پیوری بنانی ہے تاکہ ٹیماتر، سبز مرچیں، پیاز، ادرک لسن پلکل ایک شک جان ہو جائیں اب یہ سب میکسچر پین میں ڈالیں اور میڈیم فلیم پر پکائیں اب اس میں آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں سے آئل آنا شروع ہو جائے اب اس میں ہم ایک چمچ لال مرچ پاودر آدھا چمچ حلدی پاودر آدھا چمچ دھنیا پاودر آدھا چمچ کری پاودر نمک خص بے ذائقہ شامل کر دیں گے اور اس کو مسالے میں شامل کر دیں گے اور مسالے کو بھونیں گے یہاں تک کہ مسالے میں سے آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ویسے بھی اچھی لگے تو اس کو اپنے فرینڈ این فراملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ذر کچھن میں آنے والی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکیں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بھون رہا ہے اب آپ دو چمچ دہین لیں اس کو اچھی طریقے سے پھینٹیں اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں اس کو ہم نے میڈیم فلیپ پر رکھ کے بنانا ہے اس کو دو چار منٹ لگیں گے دو چار منٹ ہائی فلیم پہ بھونے کے بعد آئل اوپر آ گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بن کے تیار ہوا ہے اس میں اب تقریبا دو اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے تقریبا دو گلاس پانی ڈال دیں اور اس کو اوبال آنے دیں آپ اس کو دو طریقے سے سرف کر سکتے ہیں ایک مسالہ ڈرائے کر کے یا پھر کری بنا کے چاہیں تو شربہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی چوئس پہ ہے کہ آپ کری رکھنا چاہتے ہیں یا مسالے والے بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں پانی کو اوبال آ گیا ہے اب اس میں کفتے ڈال دیں گے کفتوں کو ڈال کر دھیمی آج پہ کک کرنا ہے یہاں تک کہ یہ اندر تک ڈن ہو جائیں یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اس کو ایک تو یہ مٹن کا کیم ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کو باریک پیسا تھا تو یہ بہت جلدی انشاءاللہ بہت جلدی کک ہو جائیں گے اور آپ جتنا شربہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی چوئس ہے تقریبا اس کو لو فلم پر دس سے پندرہ منٹ لگیں گے دوسری طرف ہم نے چار انڈے لے کر اور ابلنے کے لئے رکھ دیئے تھے انڈے ابلنے کے لئے پانچ منٹ لگیں گے جب انڈے ابل جائیں تو آپ نے اس کو ہارٹ بوائل کر رہا ہے انڈے ابلنے کے بعد ان کا چھلکہ اتاریے اور کفتے کری میں شامل کر دیجئے اس کے بعد اس میں کرم مسالہ اور آدھا چمچ کسوری میتھی ایڈ کر دیں اور دھنیا سبز مرچ اترک سے گارنش کریں مزیدار انڈا کوفتہ کری بند کر دیار ہے اس کو دش آؤٹ کریں اور گرم گرم روٹین نان و چاونوں کے ساتھ سرف کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سبز لوگمزم کے چھلی شکریہ